اس لیے شوقت ملک جو ان کا لیفننٹ تھا جس کو سباس چند بوس نے کہا کہ آپ جائیے ایک گانا بنا نا کیا ہے وہ قدم قدم بڑھائے جا والا وہ گانا وہاں سے شروع ہونا تھا شوقت ملک کو لال قلعے پہ آکے جھنڈا پھیرانا تھا یہی بات ایکزیکلی ہم نے موڈی سے کہا کہ وہ تو نہیں رہے وہ جو ہیرو تھا اس ملکہ اس کو اس دیش کے اتحاسکاروں نے اس وقت کی ستاؤں کی مدد سے زمین کے اندر دفنا دیا ہم نے سارے کاغذ نکالے ساری باتیں کہیں انہوں نے بھی ہماری بات سنی اور آخر میں یہ دیش کا پہلا پردھان منطری ہے جو 21 اکٹوبر کو لال قلعے پہ گیا اور ایک بیان دیا تھا انہوں نے اسی پردھان منطری نے ایک بیان دیا تھا کہ میں 21 اکٹوبر تو جا رہا ہوں لیکن لوگ میرے بال نوچ لیں گے یہ ان کا اوفیشل بیان تھا ٹویٹ کیا تھا انہوں نے وہ یہ جانتے تھے کہ کون کونسی طافتیں ہیں وہ وہاں گئے بھی انہوں نے جھنڈا بھی پھیرایا لال قلعے کے اندر ہندوستان کا سب سے بہترین سباس چندر بوس کے اوپر میوزیم بنا ہے آپ لوگ جائیں اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ وہ ہمارے دوست پروفیسر کپل کمار نے بنایا ہے ایسی درلہب چیزیں ہیں کہ آپ سوچی نہیں سکتے تھے میں ابھی دلی واپس جاؤں گا ایک بڑا خلاصہ اس دیش کے سامنے ہونے والا ہے آئی اینے کا جو خزانہ تھا اس خزانے میں پچیس کلو اس وقت پچیس کلو سونا تھا ایک اکاؤنٹ ملا ہے یہ سب سنگاپور سے آ رہا ہے سارے ڈاکومنٹ ویریفائیڈ ہیں ایک صاحب نے اوورسیز بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور انگریزوں سے کہا یہ میرے بینک میں ٹرانسفر کر دو انگریزوں نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان پاکستان کو برابر برابر بانٹیں گے تو انہوں نے کہا آپ بانٹیے لیکن میں پاکستان سے میں بات کروں گا نہیں تم نہیں بات کرو گیا وہ پچیس کلو سونا کس جگہ ہے کیسے کھایا گیا کیسے کانگریز پارٹی کے جوالہ لہرو کے پاس ہو گیا اور وہ پورا غائب ہو گیا یہ پورا کانگزوں کے ساتھ میں ابھی دلی پہنچنے کے بات کریں گے اے صحیح نہیں دیش یہ غلام بنا صرف انگریز بہار سے آگے اس لئے غلام ہو گئے کیونکہ یہاں انگریزوں کی آو بھگت کرنے والے لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اس لئے بھارت کے اندر ایک اور جھوٹ بولا گیا آپ سب سے کہ پندر آگس انیس سو سی تالیس کو بھارت آزاد ہوا ہے آپ میں سے کوئی اتحاس کا پروفیسر یہاں بیٹھا ہو تو اس کاغس کو کہیں ڈھونڈیے جہاں لکھا ہو کہ پندر آگس کو ہم نے بھارت کو آزادی دی تھی یہ آزادی کا ڈاکومنٹ ہے نیشنل آرکائیو میں جائیے دلی میں وہاں لکھا ہے پندر آگس انیس سو سی تالیس کو پاور آف ٹرانسفر ہوا تھا تو جن کو پاور آف ٹرانسفر کی جلدی تھی انہوں نے دو ٹکڑے کیے اور اپنی سولہ سال کی پرائیمیس شپ شپ چلائی اور جو کچھ اس بیچ میں وہ کر کے گئے ہیں اس کی سفائی ہم جیسے والمیکیوں کو کرنی پڑ رہی ہے ابھی بھی اس دیش میں اتنے مددے ایسے ہیں کہ دیکھئے جب تک آپ کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی بلڈنگ لمبی نہیں ٹکے گی ہے اس دیش میں آزادی کے نام پہ جو فراڈ ہوا ہے اس دیش میں سمویدھان کے نام پہ جو فراڈ ہوا ہے اس دیش میں سکسیسف سرکاروں نے سرکار بنانے سرکار چلانے تک بس سیمت رکھا ہے کوئی آمول چول پرورتن کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ سسٹم کو بدلا جائے اس لیے آج ہل رہی ہے مینار اس لیے ستر سال کے بعد بھارت کے نیشنل ٹیلیویجن پہ جمہو کشمیر کا شہر مفتی ٹیلیویجن پہ آکے جب یہ کہتا ہے نا کہ ماتر ہم سات کروڑ تھی تو ہم نے پاکستان لے لیا تھا اب ہم پینتیس کروڑ ہیں ہم دوبارہ سے لیں گے اور اس بار ہندوں کو تیہ کرنا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے یہ ہمت ستر سال میں ہماری اور آپ کی چپی نے دے دی ہے اور یہ سچ بات ہے کہ اس بار آپ کو تیہ کرنا پڑھا ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے کہ پوری دلی کا دریہ گنج خالی ہو گیا ہے ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ زمینیں کیوں خریدی جا رہی ہیں یہ مسجدتیں ہر چوراؤں چوراؤں پہ کیوں بن رہی ہیں اقارڈنگ ٹو اسلام اقارڈنگ ٹو محمد صاحب یہ جو قبریں ہوتی ہیں یہ حرام ہیں یہ جائز نہیں ہیں قبریں یہ حرام ہیں یہ کام ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو چیلنج کرنے والا ہمیں کیونکہ آپ کے یہاں ابھی ایک فیصلہ آیا ہے مسجدتوں کو لے گئے سپریم کورٹ نے جب یہ کہا کہ اسلام میں مسجد is not a holy shrine تھا کہا تھا لیکن اس سے پہلے تو دیش میں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہم جیسے بے اخوف کہتے تھے لیکن ہمارا اس وقت تک ہم اتنے ایکٹیو نہیں تھے ہم تو اسکول کے دنوں سے جانتے تھے یہ بات لیکن آپ اس بات کو دیکھئے کہ یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے مسجد کوئی پوتر جگہ نہیں ہے مسجد کی ایکولٹی مندر سے نہیں ہو سکتی پورے سعودی عرب میں جہاں محمد صاحب تھے مکہ سے مدینہ میں روز مسجدیں بنتی ہیں چھ مہینے بعد ان کو لگتا ہے کہ اس کو ہٹا کے وہاں پہ سڑک بنا دی جائے وہاں ریسٹورنٹ بنا دی جائے اوپن ہوتا ہے ٹیلویجن ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن بھارت کے مسلمانوں کا ایجنڈا کچھ اور ہے وہ ایجنڈا صرف یہ ہے مسجد بناو پھر اس کی سنسٹیوٹی کرو پھر اس کے اندر پنچائد کرو اور جو کشمیر میں انیس سو نوے میں ہوا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ تھے میری نئی نئی پترکارتہ شروع ہوئی تھی جمہو کشمیر میں مسجدوں میں ہتھیار رکھے گئے ان مسجدوں سے ازانیں دی گئیں رات رات بھر پانچ پانچ سو بار چھے چھے سو بار کبھی کسی مسجد سے ازان ہو رہی ہے اور سب جگہ سے اپیل کی گئی کہ کشمیری ہندو پنڈت کشمیر چھوڑ دیں ہمیں کشمیر چاہیے کشمیری پنڈتوں کے بغیر اور کشمیری عورتوں کے ساتھ یہ تو کلپرسوں کی گھٹنا ہے کوئی بہت دور کی نہیں ہے جو لوگ رشی کشپ کی دھرتی کی بات کر رہے تھے جس کشمیریت کی بات کر رہے تھے جس گنگا جبنا تہزیب کی بات کر رہے تھے ان لوگوں نے ایک بار 1954 میں آپ کے لوگوں کو دور رکھنے کے لئے سمیدان کے اندر ایک illegal constitution amendment کرا لیا وہ لوگ 1990 میں جب ہتیائیں ہو رہی تھیں تو ایک کیس بتا کے بتاتا ہوں میں کہ اس دھرم کی اور اس کے ماننے والے لوگ کتنے religion of peace کے لوگ ہیں کونسے دھرم سے ڈرائیو ہوتے ہیں کونسی آئیس سے ڈرائیو ہوتے ہیں ایک محلہ ایک teacher تھی اس نے ایک بچے کو اسکول میں پڑھایا وہ بچہ بڑا ہو گیا اسے ٹولت میں پڑھایا وہ پڑوسی تھا اسی لڑکے نے اس محلہ teacher کا ریپ کیا اور ٹکڑوں میں کاٹ دیا اس مان سکتہ سے آپ کو لڑنا ہے آپ تو کسی کے ساتھ چائے پی لیں گے تو اس کے بعد فون کر کے پوچھیں گے آپ گھر پہنچ گئے کے نہیں پہنچ گئے آپ کی سبتہ یہ ہے آپ جس سبتہ سے لڑ رہے ہیں جس مان سکتہ سے لڑ رہے ہیں اس کا برابری آپ کر نہیں سکتے لیکن انہوں نے ہونے دیا سب چپ رہے اور یہ بھی دیش کو نہیں بتایا گیا کہ یہ گھٹنا کب گھٹی اس یہ بھی میرے